بھکت کورمداز جی کہتا اندیا اسانی سنگت کئی بار بودھیا ماہ وستار نہ تو کیا کی انہیں کی حتھ پیریں نہ ہوندہ ہیں ایڈاوی تاں کئی ویکتی لٹھا ہوندہ کئی مانوں لٹھا ہوندہ قدرتی یا کہیں درگھٹ نامے جن کے بئی حتھ بھی کونن بئی پیر بھی کونن تب بھکت کورمداز پندر پر میں بھگوان مہاراشتہ میں وٹھل سری کشن جا بھگتا تھے چو حری رہاں حری کرشن تا انہوں کے حکری آدھت ہوندہ چھا چوندہ رہندہ پربو جا گنوگان کندہ رہندہ دونی لگائیں دا رہندہ ساتھ سنگت جی چھا چوندہ وٹھل 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 حریو وٹھل 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 حریو وٹھل 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 حریو وٹھل تا انہیں کندے کندے پریمہ میں مگم تھی ویندہ ہر دیسا یاد کندہ اے چھا چوندہ خورتو پربو تو کیڑو دیا لگو اے وٹھلتو کیڑو کرپا لگو تم اتے کیڑی کرپا کہیا ماں تم جو شکر گجارہ تم اتے ڈاڑی رحمت کہیا تم جو ڈاڑو پیاروں ہیں تم اسا ڈاڑو پریم کندہ تا کچھ مانوں جے کی بدھندہ پونے کی پکڑیندہ تا ارے مو رکھا ہے توکہ بھگوانا ہتھ پیر تا نڑی نائن لیکن بدھی بھی تا جی برشتا چھو بھائی یہ شو تھا چاہو کیڑی کرپا ہے تا جی مت ہوں بھگوانا توکہ سب ان کو الگ کرے شدیوا ہاں ہکو بھی توکہ ہتھ کونی پیر بھی کونی چاری جے کے انگین شریر جا جاری جے توکہ بھگوانا کھسی برتا ہے توکہ نڑی نائن اور تو پاگل روڑ دھونے جے شکرا بھگوانا جو چھا جو شکرا تکیڑو سوئی نو جواب بین دو چون دو تاں کے جی کی شہ نڑن اللہ ہوا نجرتی اچھے اور جی کی دنیا ہوا شونتی نجرتی بھگوانا ہکے جبانا دنیا کی ماں پربو جو کیرتن کرے تو سگا بھگوانا ہکے کنن رنین ماں ہنم ساں پربو جی امرتکو پیاری کتھا بدی تو سگا ماں کے بھگوانا نیتر رنین ماں پرمات ماں جا مہت ماں جا پربو جا درشن کرے تو سگا یا کیلی کرپائے ماں تو انہیں جو شکر تو منائے جی کی شیم نڑنی نہیں تہیں تو شاید انہیں میں بھی کرپائے جرور کرپائے تو بھگوان دھیالو آئے نا کین ماں نو چپ تھی کئی تن آستک بھی آستک تھی اندہ کئی انہیں کے مورک چوندہ پر پروار نکندہ حکری انہیں کے پتو پہے ہو کی گیارستی رات تے آخار جے مہنے میں پندر پرو سری کشن بھگوانا ہٹ کوئی کیرتن کرے بھگوان انہیں کے درشن دیندہ داڑا کرپالو ساکشا تو تھی سنت مہاتمہ اندہ کئی بھکتن جا درشن تھی اندہ پربو تھی درشن دیندہ اجوی تاں مہاراشتہ میں پتو کہو اساں ویاسے پندر پرو درشن تھیو مہاراشتہ میں چون پیا بب لکھ کری چار لکھ اٹھ اٹھ لکھ اوڑی درشن کرنے میں داتا ہو آخار جے گیارست چو حریرہ تا انہیں منہ میں درد نسطہ کہو کی مکھی درشن کرنے ہالندو کیوں سوچو وہ چھاتی جے بل پانکے گھسیٹی کری ہالندو جاتے رہن دو جے گامہ میں مہاراشتہ جے اتھوں کو وٹی کرے پندر پور ہکسو ڈہک کلومیٹر چو حریرہ ہوں سو ڈیے پیہا آخار جے گیارست پیرے لیے کو حلن شروع کرے پوری محنت لگائے بچاروں رستے تھی دیا کرے بھگوان جے کرپاساں کوئی نہ کوئی بھوجر جل پر ساتھ انہیں کو ڈیش ہری وری اکتے ودھن دو رات جاتے پہ ہوتے وشرام کرے یہ کندے کندے حساب کتابہ میں ساتھ سنگز جی لگ بھگ ہکو کلومیٹر روز اوہلی سکن دو چو جو بنا تھا پیر ہن کلومیٹر یا سمجھو انہیں جمعانے میں کوہ ہوں دو ہکو کوہ میں لگ بھگ ٹرے کلومیٹر ہوں ودھیک محاپت ہی لیا سو کوہ ہے تہہ کر یہ مہکو کوہ لگ بھگ سوا ٹرے کلومیٹر ہاں نے ساتھ سنگز جی جنہیں ملے ٹرے میں نہ گجرییا سو ڈی گجرییا تو انہیں پچھیں بھائی ماں پندر پر پہنچی ہواں گیارس تا اڈا اج سبو جو گیارس ہاں ہاں اجو گیارس ہاں پندر پر پہنچی ہواں چاہی نہ اجا پندر پر کاتھیں پہنچا ہے چھو چھو پندر پر تہتوں دہ کو اجا پرتے ہیں ہاں گیارس اجو یہاں سبو جو ہاں نے سوچے تو کی منجا سبنیاں پورا تھیا سمیت گجریو اے پندر پر دہ کلومیٹر ماں کیلی بھی کیلی بھی محنت کیاں ڈبل طاقت لگایا تب کوہ ہاں نا بھائی دہ کوہ تھوڑی نہ لی سکن ماں رونا لگو چون لگو پربو ماں تو پورو پریاس کر ہانے ماں تو وٹ نہ تو اچھی سکن ہی دہ تار ہی منجا وٹھل ہی کرشن ہی گوووند تو کرپا کر دہیا کر رستے میں جہ کے یاتری وجنٹا ہونے کھکڑے کے روکی چو ہرے رہے کھکڑے یاتری کے روکی چھے بھائی کم کر چھا چھے مجھے چھتھی لکھی کھڑی ہاں ہاں ٹھیک چھو جو انے تے دیا اندیا مانوں کے جے کو دکھی ہو سکھی ہوتے بھلے سکھی نہ تھے ہاں نا دکھی ہو جے کوئی کوڑی ہو جے گریب ہو جے دین ہین ہو جے لاچار ہو جے انہوں نے تے دیا اسان کے جلدی اچھی ان دیا پر کوئی خوش ہو جے پرسن ہو جے سمپن ہو جے سمرد ہو جے انہوں نے تے خوش ہی اسان کے نتیں دیا انہیں تھا جلن تھی دیا ایرشا تھی دیا لگ بھگ کئی مانوں کے چھو جو یہ اسان جی مانن سکتا ہے ہری راہ ہاں نے انہیں بھگوان کے چٹھی لکھی چھات سوینی چٹھی لکھی اے رو چٹھی لکھی کرے جی کو سندیش واق ہلو انہیں چٹھی میں ایڑی بھگوان کے گالوہ چوبی وی دل میں کیہوڑوں بھگوان لکھتا چٹھی میں لکھوئی میرے کرشن اے میرے وٹھل پانڈو رنگ تمہارا بھگت راہوں میں بنا ہاتھ پیر کا بے سہارا لاچار پڑھا ہوں اے کرشن تنجو بھگت بنا ہاتھن پیرنوارو لاچار رستے میں پہوا پربو ماں پوری کوشش کئی ٹرے میںنا پورو جور لگائیو لیکن ماں نہ پہنچی سکیم اے ہری اے گووند ماں نہ تو پہنچی سکا چھو جو ماں لاچار آیا تو وٹ نہ تو اچھی سکا پر توں تو موٹ اچھی تو سکیم توں تو موٹ اچھی تو سکیم توکھے تو کوئی مجبوری کھو نہیں توں تو لاچار نہ ہے بس اے تری روئی کرے چٹھی لکھیں بھگت مال جی سننی ہی نکل جو گھے جے جمانے جی کتھا ہی نو چٹھی کھڑی ناہلو سروانت ریامی بھگوان انتجار نہ کری سکا اوڑوں سری بھگوان نکتا بن مالا پاتل ساونتا مالی گیانشور مہاراج کمبنداز پیچار گیانشور پیچار بھگت گڑھ وٹھی کرے ٹولی ٹھائے کرے بھگوان ڈھکندہ ڈھکندہ آیا اتے اچھی پہنٹا جاتے کورم داز میٹھو اتے اچھی کرے گود میں کھڑی ہوتا ہوں سب دکھہ دور کرے گد گد ہوتھی ہو نین بھری کرے دیدار کرنا لگو چونہ لگو پربو واقعی شکر واقعی اجو مکی اتھا پیرہ ہو جناتا شاید تان جو درشن نتیا اجو اتھا پیرہ کونن تلگی تم مکی تان جو درشن تھیوا ماں اصحائے اپائج ماں تا حلی بھی نپیو سگا تا ایڈو جلدی راجی تھی کئی ماں تا جنم تپس سیاہ کن دین جنم لگی لین دین تا جو سبتن میں دیدار نہ تھی دوا لیکن تا مکی تے ویٹھے ویٹھے پہنچی کرے درشن دنوا ماں بلہار ماں جا بھگوان چونتا نا پیارا ماں تنسان گڑ رہنوا تو جاتے رہنوا ماں ہوتے رہنوا یہ آلک گالہ اجماعتوں کہ پرتکش درشن دنوا پر ماں نظر اچان چاہے نا اچان جاتے من جا بھگتے ان جاتے من جی بھگتیا او تے پک جانتا ماں صدا صدا ہاتھ حاجر رہنوا اجتو مکھوں وردان گھرو پربو وردان دیندو ہا ہا اجتو وردان گھرو تو انہیں کورم داس چھے پربو اجایاو ایتے ہانے واپس سی موڑی ایتے موسانگڑ رہی پا چو جیسے کشن چونتا بھگوان رہی پیا کورم داس او تے او اجبی انہیں جگہ تے بھگوان وگرہ روپا میں وراج مانے مہاراشتہ میں پندرپور میں او تے تاں پتو کندو اجبی بھگوان میکتے بولو بھگتا وصل بھگوان کی تینے ساں کےڑو گیاں تو ملے تینے ساں انہیں شکھر کہو جبکہ کہیں بھی ترہ ساں شکھر کرنے جی لائک نہ ہو لیکن انہیں سنتوش کہو سبر رکھو بھگوان ساں پریم کہو بہانہ نکیں کہ تمہیں چھا دنو انہیں وہ ڈیٹھو کی جے کو بھگوان دنو یوی شکھر ساں کے کرنے چوہرے